اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوٹی سی بات برے نتائج کرائم کارنر حاضر ہے یہ بھی کرائم کارنر ہی تھا اگر اس ٹیکسی علیہ کو پتہ لگ جاتا وہ یہ تو اٹھائیٹھا ہے اس ارب روپیہ انہوں نے منی لانڈر کیا وہ ملک کا لوٹ کے تو اس سے کرایا لیتا ہی نہ جی مجھے کوئی نوکری دے دھو چھوٹی بات ہے برے اثرات ہوتے ہیں یہ دو دفعہ کا وزیراعظم لیکن یہ وزیراعظم بننے سے پہلے کیا ہے اس وقت یہ آ رہا تھا جا رہا تھا آ رہا تھا جا رہا تھا یہ غالب انہوں سے دوزار اکیس یا بائیس کی ہے اچھا جی چھوٹی سی بات کرائم کارنر چھوٹی بات برے اثرات یا بڑے اثرات کھلے اس سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں شہباز رانہ اس کو ہی محفہ کے بھی ملتا ہے اور اور بھی ہر منسٹر اس کو ملتا ہے جو اکانومک کے اکانومک کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ اس نے کہا جی جو انہوں نے بوجس بجٹ بنایا ہے اس کے باوجود بوجس فگر دی ہے اس کے باوجود پانچ سو بلین کا خسارہ ہے وہ تو وہی نہیں پورا کرے گا جو انہوں نے بوجس بنائی ہے تو یہ پانچ سو بلین کہاں سے آئے گا پاکستانیوں تیار ہو جانا ہے چھوہاں تیوہاں وجہ لگی جائے اسی طرح ملتا جو تھا خلیق کیانی صاحب ہے ڈان میں شباز رانہ ہیں ایکسپریکس ٹربیون میں اور جو خلیق کیانی صاحب یہ ڈان میں ہیں اور مہتاب حیدر صاحب دی نیوز میں ہیں انہوں نے ان کے ٹویٹ پڑھ لے جا کے میں کہیں کہ تو میں پڑھ دوں گا اور انہوں نے کہا یہ فراد ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ سب کو کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن وہ پیچھے سے اللہ کے لارمی چیفنی پٹن دوبارہ چھپ کر جاؤ انہوں نے کہا چھپ کر رکھو ہماری طرف سے جو فائرنگ ہو رہے ہیں یہ پبلہ کی طرف سے وہ کام ہو تو ان کی طرف جائے یہ تھی بات بتانے کی کہ اس ان کے یہ فیکٹ بھی بتا رہے ہیں لیکن کریں ایتر نہ لیانا ایسا ہی ایسا ہی آلے پاسے نہ آنا ادھر رکھنا ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات ہی انہوں نے قرارداز منظور کرا لی یہی تمہائی کلال جس نے ڈی مارچ کیا تھا اس وقت باجوہ نے تو ڈرتے ڈرتے کہہ دیا تھا کہ اگر ریورس ہو گئی یہ جو ریجیم چینج تو میں تو پھر آہو تو اس وجہ سے وہ ڈر رہا تھا پرحال اس نے ایک فرس ٹائم ریجیم کروا دیا تھا آیاز وزیریہ تھا یہ جا کے کریں ہم تو سارے ایک پیچ پہیں گے اس وقت تو باجوہ ادھر ندیم انجب ادھر کوئی ادھر تو کوئی ادھر تو یہ بیچ میں اکیلا تھا یہ بھی بتانا تک یہ نہیں کریں گے یہ اتھو تو رات کو ان کے پاس اپنی چھوٹیاں لے کے جائیں گے ڈانس کروائیں گے ان کے یومشبین آگے آجائی چھوٹی بات برے اثرات بڑے اثرات لندن میں دس بندے پکڑے جی انہوں نے دس ٹھیک ہے جی ہوم آف حضر بڑے رامزے ایم آئی سیکس ایم آئی فائیو ریمکے 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 سلولی سلولی لنگزم لنگزم کرتے ہیں ہی ان میں سے جو دو سربراہ تھا وہ بڈہ بندہ بڈہ ایک ہے پچھونچہ چھونچہ سال کا تھا یہ محمود حسن ٹھیک ہے جو بندے باقی بھی پکڑے ہوئے ہیں ڈیووٹ ہو جائے گے ہوگے ہوں گے ابھی پکڑا ہوئے ہیں اندر ریسٹ ہے ماریا کاسم صدرہ اچھا جیہ سینہ محمد عالم وغیرہ وغیرہ آگے پھر بغیرہ وغیرہ دس بندے پکڑے ہیں یہ کہ ان میں سے جو ان کو سزا ہوئے گی نا وہ چار سے چھے سال محمود کو ہو جائے گی سب کچھ مانگے پورے انہوں نے پورے پارک ساتھ محمود کا اترو درجال نہیں دیا تین ایک سال کاسم نو ہو جائے گی صدرہ شدرہ بیدرہ سب کچھ کر لیں گے اچھا ان کا کیا قصور تھا اس نے ایک باغس فرم بنائی ہوئی تھی محمود نے وہاں سے یہ ورک پرمٹ ویزا بھی ایشو کرتا تھا لیکن زیادہ کام کرتا تھا جن فی میل کے یا میل کے سپاؤز ادھر ہیں نا ان کو بلانے کے لیے پاکستان سے بلانے کے لیے پہلے یہ تھا اٹھارہ ہزار چھے سو ساتھ سو تھا اب میرا خیال ہے کہ ایکیس بائیس ہزار سال کی انکم ہونی چاہیے اس کی ہو جاتی ہوتل پہ بھی کام کرو نا پانڈے بھی مانجو یہ ایک ہندو کے ہوتل پہ میں جا کے کام کرتا ہوں بے لیے گا اس کی وہ سبزی گوشت نہیں پکا تھا کوئی گوشت نہیں صرف مرگی میرے لیے آتی وہاں پہ اچھا جی تو وہ مرگی بھی تندور میں میں کرکے تھا بروز کرکا تھا باقی ادھر گوشت منع ہے تو اسی پاؤنڈ مل جاتے ہیں رام سے آپ اندازہ لگا لے تو پھر کتنے بن جاتے ہیں نہیں ایک ہی بائیزار اچھا جی پھر کیا ہوا جی یہ فرم کے ذریعے بناتا تھا بڑے کامیابی سے چل رہا تھا انہوں نے کہا یہ ملتے جلتے کاغذات میں جب جاتا ہے مطلب کہ ایک ایسا فیزر کو گئی فائل ایک اس کو ایک اس کو ایک اس کو ایک اس کو الہت الہت آٹھ دس بارہ پترہ جتنے بھی ہیں انٹیریر منسٹری اس کو ہوا محافظ کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ کاغذ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے انہوں نے کہا اچھا ہے ٹھیک اس نے ماریا اپنے اس میں گوگل میں اپنی اپنی گوگل میں جو انہوں نے بنائی انٹرلل کہ یہ محمود کی فلاں فلاں ای بی سی کمپنی کا بائیو ڈیٹا نکالا ہوتا تھا جا کے انہوں نے بندہ بیجا اپنی انٹیلیشنس کو دیا اس نے جا کے جو تھے ایک دفتر چھوٹا جب پراپٹی کا کام کرتا تو اوپر اس نے بہت ضرور لگایا ہے فلاں اینڈ کمپنی منیرہ اینڈ کمپنی تھے فلاں اینڈ کمپنی تھے فلاں اینڈ کمپنی تھے فلاں اینڈ کچھ نہیں جائے ملے سے بھی روڑ ہون نے کہا اچھا وہ کرتے رہے کرتے رہے ڈونڈ تے رہے ورک پر مٹ جو لوگ کہتے ہیں میں مگو آگے دینا وہ اس طرح یہ لندن کا واقعہ ہے اچھا جی پھر کیا بات ہوئی جی پھر یہ بات ہوئی تو انہوں نے ڈونڈنے بندے شروع کر دیا جو اس کے سارے ہی آپ ہاں سارے ہی پڑھے گئے ایک صدار تھا نا جس کے پاس ٹکٹ تھی تو وہ ہی کہہ رہا تھا آجو آجو آپ ہاں سارے پڑھے گئے تو اس طرح انہوں نے جب دو چاری بچیوں کو بھی پکڑا انہوں نے بیچ میں ترہا بیچے خانہ نمبر دو تھے بیچے وہ مان گئے جی ہمیں تنی پتہ ہمارا غامت دیتا تھا کوئی کہہ رہی کہ ہمارا بندہ ادھر تھا کوئی کیا تو کوئی کیا یہ جناب بیان دیئے کہاں تو منہ جی یہ والا تھا صغیرہ اچھے صغیرہ کو پکڑا پھر انہوں نے وہ پاکستان کی طرح تو نہیں جن دکھاتے لیکن بس وہ بہر آرام سے مان گئے گا کے بعد ماہ بن جاتے تجھے یہ تھے تجھے وہ اس کو بھی پکڑا ہے جس کے جاتے تھے نا تو وہاں پہ بڑے آسان طریقہ کوئی یقین کرو کچھ تنگ نہیں کرتے کچھ تنگ نہیں کرتے ہم نہیں پوری کرتے اب یہاں پہ وہ کرے یہاں کس طرح ممکن مارے دور پر ایک رشتہ دار ان کا انہوں نے کہا جی برس ریٹیفکیٹ لیا اس کی عمر ستتر سال ہے وہ کرے ہم انڈیا میں ہوتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ دنے کوٹ کے ذریعے لیا کوئی جس طرح مرضی طرح برس ریٹیفکیٹ لیا اس نے دو نمبر برس ریٹیفکیٹ بنا کے دے دیا اب پڑے آجے ادھر پہ جا پاکستان بیوی دا کریچی تو جو یہ انٹرویو ہوتا نہیں جو